بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھرنا چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پاسٹ میں لیکن جانا چاہتا ہوں ایک کہانی سنتا ہوں آپ کو پتہ جب ایراک کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور امریکہ نے ایراک کو فتح کر لیا اور وہاں پہ اندھوں نے اپنی ایک پپٹ گورمنٹ جو تھی اس کو انسٹال کر دیا یہ ایراک کی دوسری جنگ تھی فرسٹ گلف وار اور سیکنڈ گلف وار کے اندر امریکہ نے ایراک کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی آپ نے بہت سے موویز بھی دیکھی ہوں گی کہ کس طرح امریکہ نے ایراک کا سونا لوٹا کس طرح ایراک کی جو گورمنٹ بیلڈنگز تھی ان کو انہوں نے تباہ کیا ایراک کی انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چھوڑی اینٹ سے اینٹ بجھا دی ایراک کی اس کے بعد وہ وہاں پہ ڈیموکریسی لے آئے انہوں نے امریکہ نے کہا کہ اب یہاں پہ ڈیموکریسی ہم انسٹال کریں گے امریکہ نے وہاں پہ ایک جو ہے ایک پپٹ گورمنٹ اپنی لاکے بٹھا دی جو وہی کچھ کرتی تھی جو امریکہ چاہتا تھا وہی کچھ کہتی تھی جو امریکہ کہتا تھا امریکہ نے ان سے کہا کہ سیکیورٹی کے لئے آپ کے پاس جو ہے وہ ملیٹری ہونی چاہیے بلکل ٹھیک بات تھی ہونی بھی چاہیے اس لئے آپ کو جو ہے آپ کو امریکہ سے ٹینکس خریدنے پڑیں گے اس لئے آپ کو امریکہ سے جو ہے وہ فائٹر جیٹس خریدنے پڑیں گے امریکہ نے ان سے کہا کہ جی آپ کو ایف سکسٹین جہازوں کی ضرورت ہے اب ہم آپ کو جو ہے ایف سکسٹین جہاز جو ہے وہ آفر کرتے ہیں اور آپ ان کو اب بائے کریں اس وقت جو گورمنٹ تھی عراقے اس نے دنیا کی آنکھوں میں دول جونگنے کے لئے کیا کیا بلکہ دنیا کی آنکھوں میں کیا اپنے عراقیوں کی آنکھوں میں دول جونگنے کے لئے کیا کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم یاد تو میراج ایف ون خریدیں گے یا ہم ایف سکسٹین خریدیں گے پسکلی انہوں نے خریدنا ایف سکسٹین ہی تھا میراج ایف ون آپ کو پتا ہے کہ بہت پرانا جہاز ہے اس وقت امریکہ نے عراق کو جو بلوک آفر کیا تھا وہ تھا بلوک ففٹی ایف سکسٹین کا ایف سکسٹین کا بلوک ففٹی تو میراج ایف ون سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس ہے اینیوی جو بھی کچھ ہونا تھا عراق کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ تین بلین ڈالر کا ایک بجٹ سنکشن کیا کہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ سے ایف سکسٹین بلوک ففٹی خریدنے ہیں لاکھنڈ مارٹن جو تھی اس کی چاندی لگی بھی تھی شاید آپ کو اس بات کا نہیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہے امریکہ کی یہ جب امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز ہوتے ہیں تو ان میں یہ کمپنیز جو ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فنڈ کرتی ہیں اس کے بعد جو ان میں سے جیتا وہ آیا اینی کمپنی کے پیسوں سے ہی ہوتا ہے وہ ان کمپنیز کو ہش کرنا اس کا کام ہوتا ہے فنڈ کرنے کے صلح میں لاکھنڈ مارٹن کو تین بلین ڈالر کا کانٹریکٹ مل گیا پہلی کس جو تھی وہ نائن ہنڈڈ ملین ڈالر کی جو ہے ایراک نے سائٹ پر رکھ دی اور وہ جو تھے وہ ان کو پی کرنے لگے تھے لیکن پھر علاقی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اور زیادہ بہت سے مسئلہ مسائل تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو اپنے ایکنومک اپلفٹ کے اوپر جو ہے وہ یوز کریں گے نائن ہنڈڈ ملین ڈالرز ایک بہت بڑی رقم ہے تقریباً ون بلین ڈالر بنتا تھا انیوے اس بات کو ختم کریں تو بات یہ ہے کہ ایراک نے جو ہے وہ ایف سکسٹین جو تھے وہ پرچیز کر لیے کہاں ایک وقت میں ایراک کی ائر فورس کے پاس سینگڑوں جہاز ہوتے تھے اور کہاں ایک طرف ایراک کی ائر فورس نے صرف 36 ایف سکسٹین جو تھے وہ امریکہ سے بائی کیے ان 36 کے اندر سے جو 8 جو تھے وہ ڈی ویریانٹس کے تھے یعنی کہ ڈال سیڈ ورجنز تھے یہ ٹریننگ پرپزیز کے لیے انہوں نے خریدے تھے لیکن ہوا کیا اب امریکہ ایک طرف سے تو پیسے نہیں کماتا امریکہ تو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے امریکہ نے ایراک سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جہازوں پر چیز کر لیے لیکن آپ نے ان کو اڑانا بھی ہے مینٹین بھی رکھنا ہے ان کے لیے آپ کو ویپنز بھی چاہیے ویپنز بھی سیل کیے پھر لاکھٹ مارٹن کے انجینئرز بھی انہوں نے وہاں پہ بھیجے کہ جی آپ ایراک میں جائیں اور ان کے یہ جو جہاز ہیں ان کو مینٹین کریں کیونکہ ایراکی ایر فورس جو ہے وہ تو یہ مینٹین نہیں کر سکتی اس کے پاس تو اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے نہ ان کے پاس اتنے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں لاکھٹ مارٹن کی تو موج لگی ہوئی تھی لاکھٹ مارٹن نے اپنے انجینئرز بھیجے انہوں نے اپنے ٹیکنیشنز بھیجے اور وہ پرمنٹ جو تھے وہ ایراک کے اندر ان جہازوں کے اوپر کام کر رہے تھے ان کا کام یہی تھا کہ انہوں نے ان جہازوں کو جو ہے وہ ایر وردی رکھنا ہے اور ایراک کی ایر فورس جو ہے وہ ان جہازوں کو یوز کر سکے جب ان کو وقت پڑے لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اور مسئلہ مسائل تھے امریکہ نے وہاں پہ اپنی ایک پروکسی لاکے رکھ دی اس کا نام تھا آئیسس یعنی کہ دائش انہوں نے لاکے وہاں پہ رکھ دی بائی دبی یہ جو دائش ہے یہ امریکہ کی پروکسی سمجھی جاتی ہے اور اسی لئے اب یہ جو ہے دائش جو ہے وہ افغانستان کے اندر لائی گئی ہے تاکہ جب امریکن فورسی افغانستان سے نکلے تو امریکہ کا کوئی نہ کوئی پٹھو وہاں پہ موجود رہے ڈائریکٹلی امریکہ کے پی رول کے اوپر کوئی نہ کوئی فورس جو ہے وہاں پہ ہونی چاہیے اس وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب دائش آ گئی ہے اب خبر یہ آئی ہے کہ جو لاکھ ہیڈ مارٹن کے جو وہاں پہ بندے تھے جو ان کے انجینئرز تھے جو ان کے ٹیکنیشنز تھے وہ لاکھ ہیڈ مارٹن نے کافی حد تک کم کر دیے گئے تھے کیوں کم کر دیے گئے تھے جی لاکھ ہیڈ مارٹن کیے تھی کہ ہمیں وہاں پہ خطرہ ہے ان کی سیفٹی کا ایران بیکن ملشیا جو ہیں وہ ان کو مارتے ہیں اس وجہ سے لاکھ ہیڈ مارٹن نے کہا ہے کہ جی وہاں سے ہم اپنے بندے نکال رہے ہیں جب لاکھ ہیڈ مارٹن اپنے بندے نکال دے گا تو یہ جو تین بلین ڈالر کے جو چھتیس اف سکسٹین ہے خیر چھتیس تو نہیں چونتیس رہ گئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا یہ بلکل ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا اور یہ وہاں پہ ان کی ائر بیس کے اوپر کھڑے رہیں گے اور وہاں پہ ان کو زنگ لگ جائے گا اچھا یہ تو خبر اب آئی ہے لیکن میں نے یہ جو تھم نیل بنایا ہے اس میں میں نے کہا ہے کہ ایراک کے ائر چیف نے پاکستان کا دورہ کیوں کیا تھا لوکڈ مارٹن نے یہ پہلی دفعہ اپنے بندے جو ہیں وہ کم نہیں کیا اس دفعہ اندھر نے ڈریسٹیکلی کم کر دی ہیں تقریباً 200 بندہ جو تھا لوکڈ مارٹن کا وہ یہاں پہ کام کر رہا تھا لوکڈ مارٹن جو تھا وہ آہستہ آہستہ اپنے بندے کم کرتا جا رہا تھا ایراک سے اور دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ایراک کے ائر فورس کے جو ایف سکسٹین ہیں ایراک کے ان کو نہیں اڑا سکے گا یہ خبریں جو ہے کافی دیر سے چلتی آ رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ لوکڈ مارٹن نے ان بندوں کو کم کرنا شروع کر دیا اور صرف ستر بندے جو تھے وہ ایراک کے اندر رہ گئے اتنی کم فورس ہو جانے کی وجہ سے یہ جو ایراک کے ایف سکسٹین تھے یہ بالکل بھی ایر وردی نہیں رہے تھے 34 جہادوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15-20 جو تھے وہ صرف ایر وردی تھے باقی جو تھے وہ ایر بیس کے اوپر کھڑے رہتے تھے اب خبر یہ آئی ہے کہ لوکڈ مارٹن نے ان ستر بندوں میں سے بھی 50 جو ہیں ان کو واپس ایر وردی بلا لیا ہے اور صرف 20 بندے جو ہیں وہ اب ایراک کے اندر رہ گئے ہیں اب ایراک کے ایف سکسٹین کو مینٹن رکھنا ایک ناممکن بات ہے 20 بندوں کے ساتھ ان جہادوں کو مینٹن نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ایراک کے پاس اتنی سکلڈ لیبر نہیں ہے کہ وہ ان جہادوں کو مینٹن رکھے اور ان کو ایر وردی رکھے جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لوکڈ مارٹن کافی عرصے سے یہ کام کر رہا تھا اس وجہ سے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایراک کے پاس اب صرف دو تین چوئسے رہ گئی ہیں ایراک کے پاس ایک چوئس تو یہ ہے کہ وہ اپنے بندے بیجے ان کو ٹرین کروائے اور ان کو یہ کہے کہ آپ ان ایف سکسٹین کو ایر وردی رکھیں دوسری چوئس ان کے پاس یہ ہے کہ لوکڈ مارٹن جو ہے وہ اپنے یہ بندے واپس لے کے آئے اور یہ بندے جو ہے وہ ایراک کے ایر فورس کے ایف سکسٹین کو جو ہے وہ ایر وردی رکھیں ایسا ہونے نہیں جا رہا تیسری یہ چوئس کہ ایراک یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ان ایف سکسٹین کو کسی ایسے ملک سے جو ہے مینٹین کروائے جو کہ آلڑی ایف سکسٹین یوز کرتے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہوا تھا اکٹوبر دو ہزار بیس کے اندر ایراک کے ایر فورس چیف کا وہ یہ پرپوزل پاکستان کے پاس لے کے آئے ہوں گے یہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ پرپوزل پاکستان ایر فورس کے پاس لے کے آئے ہوں گے کہ آپ ہمارے یہ جو ایف سکسٹین ہیں ان کو مینٹین کریں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اور ایراک کے اچھے تعلق آتا ہیں نارمل تعلق آتا ہے جس طرح بھی کسی ایک ایسے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی بہت زیادہ گرم جوشی نہیں ہے یعنی کہ نارمل تعلق آتا ہے جس طرح سے کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ان کے ساتھ کو بہت زیادہ ٹریڈ نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ آپ کا ان کے ساتھ کو یہ آنا جانا نہیں ہے ایک چیز کومن ملتی ہے اور وہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایف سکسٹین ہیں اور آپ ایف سکسٹین جو ہے وہ نائٹین ایٹی سے ان کو مینٹین رکھتے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک سائزیبل فورس ہے آپ کے انجینئرز کی آپ کے ٹیکنیشنز کی جو کہ ان ایف سکسٹین کو اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو میرا یہ حیال کہ یہ جو ایراک کے ایرفورس چیف پاکستان آئے تھے وہ یہ پرپوزل لے کے آئے تھے پاکستان کے لیے کہ آپ جو ہے ہمارے ایف سکسٹین کو مینٹین کریں ایک میں آپ کو بات بتاؤں آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ترکی بھی جا سکتے تھے ترکی کے پاس بھی ایف سکسٹین ہے ترکی کے پاس پاکستان سے زیادہ ایف سکسٹین ہے لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں ترکی کے پاس بلوک ففٹی ایف سکسٹین نہیں ہے پاکستان کے پاس بلوک ففٹی ایف سکسٹین ہے اور سیم گوز فور ایجپ مصر کے پاس بھی ایف سکسٹین تو ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر ہیں لیکن ان کے پاس بلوک ففٹی ایف سکسٹین نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے یہ میرا خیال ہے یہ میرا انیلیسیز ہے کہ ایراک کے ایر فورس چیف جب پاکستان آئے تھے وہ یہ پروپوزل لے کے آئے تھے کہ پاکستان جو ہے ان F-16 کو مینٹین کر کے دے اور تاکہ یہ F-16 جو ہے وہ اراکی ائر فورس کے اندر اڑ سکیں دوستو اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں اپنی رائے سے ضرورہ گاہ کیجئے گا آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی اللہ حافظ